اسلام علیکم اور پاکستان آن لائن بی جیمیر پھر کالیں نہیں ملتی ہیں ہم ان کو یہاں آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ ان کو ہائلائٹ کریں گے نمبر ایک موبائل نمبر ہے زیرو تری ٹو فور نائن نائن زیرو نائن زیرو نائن زیرو یہ نمبر ابھی آپ کے سکرین پر بھی آ جائے گا لیکن آج اندرونی اخباروں کی جو پیجز ہیں یہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئے اور پاکستان مسلم لیگ کا دوبارہ ایک میچ شروع ہو گیا ہے جس میں پی ٹی آئے نے علیج کیا کہ یہ نون ٹھیک نہیں کر رہی نون کہہ رہی ہے پی ٹی آئے نہیں ٹھیک کر رہے تو شاہ فرمان علی انہوں نے کہا یہ جو ہمارے یہاں کے سٹیٹ منسٹر ہے آب اچھے ریلی کہ ہیس ای سٹوپڈ مین وہ کہتے ہیں نی جی وہاں بڑی کرپشن ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے اگر انہوں نے کرپشن کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے مین ٹرانسمیشن لائن بلوچستان میں ایک اڑا دی گئی ہے اب یہ دہشتگردوں کا کام ہے کسی شریف آدمی کو تو کام نہیں ہے اور جس میں سترہ ڈسٹرکس افیکٹ ہوئے ہیں یہ نصیر آباد چھتر ایریا کا یہ علاقہ ہے جس میں یہ ایک بلاسٹ ہوا ہے ایک اور خبر شاہد افریدی صاحب یہ چیف آف آمی سٹاپ کو ملے ہیں ان کو ایک میڈل بھی ان سے ملا ہے پھر سینٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ایک اور ایک ٹسل میں پڑ گئی ہے الطاف حسین صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیئے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ سندھ کے حصے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے کیا ہو رہا ہے بڑی اس کی کانڈیمنیشن ہو رہی ہے اور ہاں یا پنجاب کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے نبے ملین روپوں کا غبن کیا ہے چھے سو جیکٹس پہ جو بلٹ پروف جیکٹس ہیں اور یہ امبیزلمنٹ پہ آئی جی پولیس نے آگے اس کی جتنی بھی جو کمپلینٹس ہیں وہ آگے آثورٹیز کو اس نے دے دی ہیں اور کراچی کے اندر ایک جو خبر آ رہی ہے کہ پاورٹی اور لائن آرڈر ریڈیوس ہو گیا اور بہت اچھا ہے بہتر ہو گیا کراچی میں یہ ہم کراچی سے بھی آپ پوچھتے ہیں اور جو افسوسناک خبر ہے کہ گیس اور الیکٹرسٹی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے عام زندگی بڑے ریگلر طریقے سے یہ ایفیکٹ ہو جا رہی ہے پھر ایک جو چیز میں یہاں کہوں گا کہ پی ایم ایل این نے ایک انٹی ٹیررزم بل سینٹ میں جو دیا تھا اور جو کہ اگر آپ اس کو پڑھیں عام آدمی اگر اس کو پڑھے تو بڑا تکڑا بل ہے لیکن اس کو آپوزیشن فورسز نے کہا ہے کہ نہیں اس کو آپ اپول کریں کیونکہ اس میں ریزرویشنز نہیں ہیں پٹیکلرلی کہ نائنٹی ڈیز میں آپ نائنٹی ڈیز تک نہیں روک سکتے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے لیکن کہیں بھی پوری دنیا میں اگر انٹی ٹیررزم ایکٹس جب ہوتے ہیں تو آپ ان کو نائنٹی ڈیز تک روکتے ہیں کیونکہ آپ جس آدمی کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے آپ اس کو نہیں جانے دیتے ہیں یہ ایک بڑا سالیڈ ایک ورکنگ افیکٹ ہے جو کہ لنڈن میں سٹیٹ انٹیلیجن سروس ہے انہوں نے بھی پورے میڈیا کو اس پر بریف کیا ہوا ہے ہم یہاں سب سے بڑے افیکٹیز ہیں اس کے ٹیررزم کے اور انٹی ٹیررزم اگر ایک بل آتا ہے اس پر بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے وہاں بھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے پی آئی اے چھبیس پرسنٹ شیئرز اس کے چلے گئے ہیں اب یہ شیئرز انٹرسٹنگ چیز ہے لیتا کون ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پیس کو کہی چھبیس پرسنٹ شیئر لیتا کون ہے اور شیئر لینے والوں کے پیچھے لوگ کون ہیں اور یہ اگر پرائیوٹائز کی گئی ہے اس کے بینفٹس ایکچل کس کو جانتے ہیں اور آخیر میں اندرونی خبر ہے اس کو تو ہیڈلائن ہونا چاہیے کہ آپ کی دوائیوں کی جو پرائیسز ہیں یہ بیس پرسنٹ سے اسی پرسنٹ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں بیس سے اسی پرسنٹ یہ انچی ہو گئی ہیں اور حکومت کے آپ کہہ لو کہ جتنے اقتماد لے لے آرڈرز لے لے تو ایک آم آدمی غریب جو ہے بچارہ اور کوئی بھی آدمی غریب کو چھوڑے کہ ایک انسان یہ دوائییں لے نہیں سکے گا ہیڈلائنز کیا کہتی ہیں سب کو بیچیں لیکن یہ بتائیں کہ لینے والا کون ہے دینے والا کس کو دے رہا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے سم کے پی منسٹرز بہائند پاہ تھے عابد شہرلی ان کی ایک ہیڈلائن آئی ہے سپیشل کوٹ کو دیسائید عن مشہرف's میڈیکل رپورت آمی چیف did not know about مشہرف's ڈایش 2 APIC اب this is very hard to believe کہ اگر آمی چیف کو یوں خبر نہ آئے تو پھر I think there is something wrong somewhere دون کیا کہتا ہے اٹیک اور آمی پورس repulse in SWA privatization commission decides to diverse 26% PIA shares miss targets in Punjab pose polio challenge اور 11 die 2 buses fall into ravine پاکستان today کیا کہتا ہے London calls مشہرف tragedy in Murray 20 killed as buses collide اب اس news کو یہاں ہونا چاہیے تھا headline اور یہ جو انسانی جان ہے اس کو آپ second ترجیح دیتے ہیں اس ملک کے اندر یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ انسانی جان جاتی ہے وہ second پہ آتی ہے اور ایک non issue جو ہے اس کو آپ number one پہ لے کے آتے ہیں this is indeed a tragedy ہمارے میڈیا کا دن نیوز یہ کیا کہتے پی آئی کے متعلق اور اس کے بعد یہاں election commission نے بلدیاتی انتخابات کے لیے نیا schedule announce کر دیا ہے پھر وہ مشرف کا بھی یہاں ٹرائل آ گیا غداری case فوشداری قانون اس پہ بھی ایک judgment reserved ہے اور finally یہاں times کیا کہتے US fighting wrong war against wrong people two بسس fall in murray اور یہاں 20 آدمی مارے گئے زرداری set to appear in accountability court جو کہ ابھی آپ کو ہم نے بریکنگ نیوز میں بتا دیا کہ former president of national accountability bureau میں جائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ بھی ایک نیا پندورا باکس کھلے گا پھر اس کے بعد جل مشرف کی خبر second پہ جائے گی ان کو highlight ملے گی اور کوئی دنگہ فساد ہوتا ہے آپ اس کو پھر ہیڈ لائن بنائیں گے لیکن آپ اور میں وہی روتے رہیں گے کہ مہنگائی electricity gas مہنگائی اور prices and so and forth چودی غلام حسین as always یہاں موجود ہے اور آج ہم نے اندلیب عباس secretary information پاکستان تیری کے انصاف ان کو invite کی ہے یہ آپ کچھ سوالوں کے جواب دیں گی اور ان سے بھی بات چیت ہوگی چودی صاحب پروگرام شروع کرنے سے پہلے بتائیے خبر کیا کہتی آج کوئی negative کوئی positive چیز ہے تو آپ کو نظر آئی تو بتائیں ہے کوئی positive خبر ہے جی آپ بتائیں نا مجھے میں تو خود اس وقت ہوں کیونکہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سابق کپتان ہے عامر سویل شیخ صاحب جی جی تو جس دن پہلا ٹیسٹ شروع ہونے لگا تھا سری لنکا کے خلاف تو یہاں انہوں نے پروگرم کرنا تھا تو مجھے تو کرکٹ سے پتہ نہیں تھا میں نے کہا کیا ہو رہا ہے ٹیسٹ شروع ہو رہا تو انہوں نے کہا یہ دعا ہو جائے گا یہ سارے میچ تو ہماری ٹیم جیت گئے تو آپ خام آئی دعا کر آ رہے انہوں نے کہا یہ دعا ہوگا اس وقت کوئی اس کی اثار ہی نہیں تھے دیکھتے دیکھتے وہ دعا ہوا تو ان کو میں کریڈ دوں گا کہ آمر سویل نے سو فیصد صحیح بات کی تھی برکل صحیح اب نمبر دو آپ نجومی بنا دیں آپ بتائیں اندلیف عزیز مجھے یہ بتائی کہ یہ جو ساری خبریں ہیں پھر خائبر پختون خواہ میں اور پی ایم ایل ایل کا یہ جو پھر ایک میچ پڑ گئے ایک سٹوپڈ کہتا ہے ایک کہتا ہے آپ نے کرپشن کی چوری کی ہے what is going on in that province پی جے اس میں بڑا اچھا اپنے سوال کی ایک تو عابد شیر علی صاحب نے مان لی ہے کہ کرپشن ہے اور وہ کس وجہ سے ہے پیسکو کس کے نیچے پیسکو ہے جی آپ اس کے نیچے ہے آپ کی وابدہ کے نیچے اور یہی جھگڑا ہم کر رہے ہیں کہ پیسکو میں وابدہ میں کرپشن ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت بجلی کا بہران کتنا زیادہ ہے آپ کے پاس تین لوگ ہیں منسٹری پہ آبید شیر علی چونکہ بھانجے ہیں ان کو منسٹر آف سٹیٹ بنا دیا بجلی کا خاجہ عصف صاحب وارٹر پاور کے مسددق ملک صاحب اڈوائزر ہیں اس پہ سارا زور ہے نیچے نو ڈسکوز ہیں ان کے ابھی تک ہیڈز نہیں آئے پیپکو کا ہیڈ نہیں آیا نو کے نو ڈسکوز ایڈ ہوگ پہ چل رہے ہیں پیسکو میں جو بندہ ہے جس کی یہ بات کریں ہم نے مظاہرہ بھی کی ہے کہ ہمارے حوالے جنریشن ڈسٹریبیوشن اور اس کی ساری جو ہے مینجمنٹ ہمیں دے پھر بات بنتی ہے وہ کہتے ہیں آپ سٹریبیوشن ریکووری لے لیں یہ نہیں دیرے بلکہ دے اوہ منی ٹو اس لیے یہ کالر چلے اب ہم کالر کا سرسل شروع کرتے ہیں خاجہ انجم صاحب کراچی سے جی اسلام علیکم جی میں پی جے میر یہ کہتا ہوں کہ آپ کفر کے اہوانوں میں آزان حق دے رہے ہو اس کا اللہ تعالی آپ کو زبا کیا ہے 93 ہزار شہدہ کی قبریں ہیں وہاں پر پاکستان کو توڑا ہے آبی جاریت کا مرتقب ہے میں کہتا ہوں امن آشا کے اوالوں سے کہ شکیل الرحمان کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو اس کے بھائی مارے جائیں وہ اسے کاروبار یا تجارت کرے گا میرا سوال یہ ہے یہ لوگ غدار ہیں اور صد سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ حکومت وقت کے اندر یہ اپنے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر غداری کرتے ہیں اور ایک کامران شاید پروگرام دیکھا دکھا رہا تھا میں نام لے کے کہہ رہا تھا کہ جناب وہ لوگ مول آئے تھے جو کس طرح ٹی وی پر آتے ہیں کہاں ہے پیمرا دوسری بات حبیب جالب کی نظموں پر مائک توڑنے والے شہباد شریف کو پتا ہے کہ حبیب جالب کی بیٹی کس قسم بیوی کس قسم پرسی کی حالت میں فوت ہوئی ہے اور کمال دیکھئے پاکستان جو سسک رہا ہے تڑپ رہا ہے وہاں پر آپ اندازہ کی دیئے پی جی میں آٹھ کروڑ روپے کی گاڑیاں لی گئی ہیں حکمرانوں کی طرف سے پھر آپ کا ملک بیچا جا رہا ہے اگر میں کہتا ہوں ادارے خراب ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی ادارے کیوں نہیں بکتے یا آپ کے اندر امانت اور دیانت نہیں اور اور سب سے اہم بات آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو تمام لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں شاید آپ مغرب کی جمہوریت جو سو سو سال سے وہاں پر دو دو سال سے قائم ہیں وہاں پر مجھے پی جی میر یہ بتائیں حساس حلقے اقرار دے دیے جاتے ہیں وہاں آگے آئیے سندھ جگرانی بجرانی سنگھانی بلوچستان وہاں پر کون ہیں سردار مداری سردار مری سردار بکٹی جناب جہاں دس ہزار سال تک یہ جمہوری نظام لیا ہوئے پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی دوسری بات آپ کہتے ہیں آمیر پاکستان میں کبھی آمریت نہیں آئی آمریت وہ ہوگی جس دن جشن بہارہ ہوگا وہ روز روز عید ہوگا جب مجرموں کے دس ہزار بندوں کو چورہوں پر لٹکایا جائے گا یہ انقلاب کی نویت ہوگی دس ہزار سال اگر آپ اس جمہوری نظام میں چلتے رہے تو پاکستان دوب جائے نہیں اور یہ ہندوستان کے پرپیگنڈا یہاں کرتے ہیں اور دیڑھ لاکھ میریوں کے ساتھ جو ہو چکا ہے اس کی تو ہم شدید مضمت کرتے ہیں آپ اس طرح نہ کریں اور یہ اپنے اساسی نظریہ کے اوپر کار بند رہے دوسری بات یہ تھی کہ جو آپ کے جنلسٹ ہیں وہ یہ پرپیگنڈا کہا رہے ہیں کہ جی وہ آرمی چیف رحیل شریف صاحب نے پرائیم منسٹر پاکستان محمد نواز شریف سے ملاقات میں کہا کہ جو وردی پہن کے فوجی پہر رہے ہیں ان میں تو کوئی ریزائنمنٹ نہیں ہے جو سابق فوجی ہیں انہوں نے آہا کہ یہ بہت غلط ہو رہے ہیں آج تک کسی وزیر نے جا کہ نواز شریف صاحب کو ایس پرائیم منسٹر یا مشرف صاحب کو ایس پریزیڈنٹ یا زرداری صاحب کو ایس پریزیڈنٹ ان پاور کسی نے بات کی ہے کوئی نہیں کرتا یہ سب پاور کے باہر ہی کرتے ہیں اور جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا تھا کہ جب میں رکھائی نہیں ہوتا کیس نہ شروع کریں کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا تو یہ ان کے کیمپ سے باتیں نکل لیں اچھے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس پہ ہم تھوڑی دسکشن اندلیو کبھی اس کو لے کے آئیں جی اسلام علیکم سلام پیجے صاحب آپ تیجوڈس نہیں اور جب غلام حسین بہت بہت تھوڑے سے لفظوں میں اپنا بیان بیان کر دیتے میں یہ حامد بیر سے پوچھنا چاہتا ہوں جو دیش بنگلہ دیش ہماری آرمی کے خلاف یعنی کہتا مکتی بانی نے سب کچھ کیا نون بنگولیس کو بی حامد بیر جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ پیسے لے کے مشرف کے حق میں یہ ایک وہ چلا رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں مجھے صبح صورے میں اٹھتا ہوں نماز پر کے میں کہتا ہوں یاد میری کال مل جائے آپ یقین کر رہے ہیں مشرف نے توڑا ہے اس کوئی ٹرائل ہونا چاہیے دیکھیں میں فوجی ہو کے بھی کہہ رہا ہوں مگر میں یہ کہتا ہوں جو کروکشن ہے اس کی بھی ہونی چاہیے اب بھی عابد شیر علی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ کے پی کے میں یہ قبطان بجلی چوری کر رہا تو اس کو عابد شیر علی اس کا صدد دار کرے وفاقی حومت تو وہ ہے اب میں یہ میسیس کاردار پہ بیٹھئی ہیں اندلی پاباس یہ پٹی آئی کی ہے جی سیکریٹر انفرمیشن میں بتاتا ہوں جن کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا تاری کے شاہد کو ڈیپال پور میں آپ یقین کریں وہ ان کا دگی دگی جو کیون ہوتا اس کو ڈکی کہتے اس کا آتا چار ہزار دی یعنی وہ بھی چور ہے یعنی جو بندہ ٹکٹ لے کے ان کا آیا ہوا ہے وہ عمران سا کہتا تھا میں لیڈی والوں کو ٹکٹ دوں گا میں لیبر کو ٹکٹ دوں گا اس نے بھی سب چور اکٹھے کی ہو ہیں اپنے اپنے گز اب منظور وٹو نے بھومن شاہ اور غلاب باس کے درمیان ایک مہر آتی اس کے اوپر دھائی سو اکر زمین کی اکاف کی بھومن شاہ وہ تھا منت شاہ تھا ایک چوبیس گھنٹے اس کسا لنگر چڑھتا رہتا تھا انڈیا کے راج میں کبھی سکھنٹے ایون کتے بھی وہاں کھاتے تھے دھائی سو کتا بھی کھاتا ہوتا تھا وہ تلیب جاتا تھا تو کتے تکھے ہو جاتے تھے تو اس کی زمین کے اوپر دھائی سو اکر اکر کبضہ کر کے سوا سو ایک بیٹی کو دی میرے سا چلیں مجھے منظور برٹو پہ ایک ساب بٹھائیں میرے ساب یہ آپ کا جو انویٹیشن ہے یہ بلکل اکسپٹڈ ہے ایک دن آپ کے پاس ہم دیپال پور میں آئیں گے دونوں سائٹس کو بٹھا کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے کیوں جی چل ساب دیپال پور چلیں گے میجر رجاز کے پاس اور وہاں جا کے دونوں سائٹس کو آگے سامنے لے کے آئیں گے بلکل ٹھیک ہے بیجی صاحب آپ کے ساتھ یہ ہوگا نیکس کال لیجیے میسس حمید کراچی سے اسلام علیکم مجھے لوگوں کو مارنے کے لیے کی آئی ہے سارے جو آپ یقین کریں میں آپ کو آنکھوں بیک آل بطا رہی ہوں کہ نوٹ نا جب بھاگ موٹر سائٹل پر چیک ہمید کیوں جی کہ ایک ہی پارٹی کو سنگل آٹ کرتے باقی بھی تو لوگ ہیں ان کو مطلق کیوں نہیں بات کرتے یہ پیجی امیر ہوتا ہے جب آپ جیسے آپ مشرف کی بات کریں اگر سارے ہی لوگ کے اندر آئیں چاہے وہ انسٹیوشنل ہیں فیڈرل میں ہیں پروینشل میں اگر یہ ہو جیسے کے پی میں ہم نے احتساب کمیشن بنائے وہ ہماری سیکرٹیریٹ کے نیچے نہیں ہوگا چیف منسٹر کو بھی پکڑ سکے گا اسی طرح آپ کا نیاب کی کیس جو چل رہے تھے زرداری صاحب اب کیوں آئے نیاب کے سامنے جب زرداری صاحب علی اسلام علیکم احمد پر شرکیہ سے کیا کہیں میں سر یہ بات کمی ہے جو مسر صاحب جو بڑے آدمی ہیں ان کو تو صدا ہو ہی نہیں ایسے آدمیوں کی صدا بھی ہوتی ہے میں پہلے بھی دو سن دفاع کال کی ہے آپ رابطہ کریں پکڑواری چینے پہ دو سو سے تین آدمیوں کے خلاف تکر علاٹ زمین ایسے دیشے دا صورت میں پتھانیوں نے ایسی کو رپور دی ایسی نے بی چینے پہ خارج کر بھی کر کیونکہ ہزاروں برسہ ہیں بچے ہیں ان کے ساتھ نہ حساسی ہوئی ہے جو پنگرہ جنہوں کے بات جیسے پر پیشی پہ پیشی پیشی ایسی تک ہم نے اور بھی کالز لینی ہے لیکن آپ کا پوائنٹ چودی صاحب بندہ مارا جاتا ہے ریپورٹ کسی کو کرتے ہیں کو پوچھنے والا انہیں کہتے ہیں ڈائی سو خاندان جو ان کو تباہ کر دی ہے پسواریوں نے محکمہ مال ان سے ریپورٹ تو مانگے بھی کیا مسئلہ ہے اور اپنی جو نیوز ٹیم ہے اس کو بیجے ماں احمد پر شرکیا حقائد پتہ کریں اور لوگوں کو بتائیں اور یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے ہماری ناک کے نیچے ہو رہا احمد خان صاحب بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم بلکل ٹھیک ہے کہاں سے بول رہے ہیں آپ بھائی میں محراب پورٹ بھولتا ہوں محراب پورٹ بھولتا ہوں محراب پورٹ بھولتا ہوں محراب پورٹ سنٹ سے کیا کہیں گے آپ سبیت کے سیمیزہ کیا کہیں گے آپ آپ مجھے بہت اچھے لگ دیں اور آپ کا پروغام جو بہت اچھا ہے ہم آپ کا چینل بہت پسند کر دیں دن لیوز اور میں یہ بات کروں گا مشرف کے حوالے سے ہلو جی 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 بولیے یہ مشرف کے حوالے سے بات کروں گا مشرف ہمارے لئے بہت اچھا تھا اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذہبت کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت بندہ ہے مشرف نے پاکستان کو دبائی جیسا شہر بنایا خدا کی قسمیز ہم روتے ہیں مشرف کے لئے اوکی تینکیو ویڈ مچ آپ کا ویو پوائنٹ پورے پاکستان نے سن لی ہیں کوئی حمایت کرتا ہے کوئی خلاف ہوتا ہے کوئی نیوٹرل ہوتا ہے لیکن بات یہ حقائق پہ ہم کیوں نہیں چلتے ہم تو پیسے لے کے کر رہے ہیں نا پرویز مشرف کے حق میں چودی صاحب ایسے یہ جس نے بھی بات کی ہے اچھی کی حسوسناک بات ہے نہیں لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم روتے ہیں ان کو نہیں وہ روتے ہیں مجھے یہ بتائیے یہ پیسے لے کے رو رہے ہیں نہیں وہ میں کہتا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ پرویز مشرف کی پریشانیاں دور کریں آپ نے اندلیب یہ کیا بات ہے کہ جب کوئی گرتا ہے ہم اس پہ اس طرح بیٹھتے ہیں گھوڑوں کی طرح اور پرٹرکلرلی جن لوگوں نے کام کیے فگیرے دیکھیں اچھے کام اور برے کام سب کرتے ہیں ہم ہمیشہ برے کاموں کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور جو اچھے کام ہیں ان کو ہم دبا دیتے ہیں کہ اچھے کام ہم نے کرنے برے کام آپ نے کیے میں یہ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں دیکھیں یہ تو وہ روبن ہود والی اپروچ ہے کہ آپ مطلب امیروں سے لوٹ کے اور غریبوں کو دے ہیں تو وہ جسٹیفائیڈ ہے آپ غلط کام جب بھی کریں گے اس کا غلط انجام ہوگا آپ جمہوریت پہ جب نہیں آئیں گے اور بیک ڈور سے آئیں گے آپ ہمیشہ پھسے رہیں گے گلٹی ہوں گے کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے یہ تو کوئی عزت نہیں ہے کہ آپ ملک سے باہر رہیں دس سال اس کے بعد چوروں کی طرح آئیں اس کے بعد چوروں کی طرح چلے جائیں یہ دیکھیں یہ بن عزیز صاحبہ نے بھی کیا یہ دواز شریف نے بھی کیا یہ شوکت عزیز بھی کر چکا ہے یہ مشرف صاحبی کر چکا ہے کیونکہ باہر سرے پیلس ہے پاکلین فلیٹس ہیں وہاں یہ سارا کچھ لوٹ لٹ کے اس کے بعد وہ وہاں چلے جاتے ہیں میڈیکل گراؤنز پہ کسی اور گراؤنز پہ وہاں جا کے عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں اور وہاں بیان دیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بڑی محبت ہے اور ویٹ کرتے ہیں کہ یہاں پھر کوئی ایسی حکومت آئے اسے نرو کریں اور واپس آ کے دوبارہ شروع ہو جائیں لوٹ لٹ چلے نجیب صاحب السلام علیکم کوئچہ سے کیا کہیں گے سر سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے روکہ کہ آپ کا نمبر لگیا اور چودری صاحب یقین کہیں چودری صاحب سے میری دل لگی ہو گئی یہ ایک طرح کی اور میں جو ہے یہ آمد میر صاحب نے جو کچھ کہا ہے نا جی جی اس کے پسی منظر میں میں کچھ کہنا چاہوں گا ضرور کہ آمد میر صاحب کو میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ وہ بلوچستان آئیں اور میں اپنے بلوچستان ان کو گماؤں گا پھراؤں گا اور ان کو دکھاؤں گا کہ مشرف کی جانے سے جتنا نقصان بلوچستان کو ہوا ہے کسی کو نہیں ہوا مثال کے طور پر ہمارے ایسے سٹیز بھی ہیں جیسے مستونگ ہیں یقین کریں پی جے میر صاحب مستونگ ستر دن میں تیرہ دن کھنائے صرف وہ ازار ایسا ہوا ہے کہ ستر دن میں صرف تیرہ دن کھنائے اور باقی ستاون دن بند رہائے مستونگ کا حال ابھی آپ آخر دیکھیں کہ مشرف کے جانے کے بعد مستونگ میں ایک اندو بھی آپ کو نہیں ملتا ہے جتنے اندو تھے سارے یہاں سے لکل مکانی کر کے چلے گئے اور مستونگ بھی افتہ افتہ دس دس دن بند رہتا ہے اور بجلی کی جو صورتحال ہے مشرف کی زمانے میں ان کو بارہ گنٹے بجلی ملتی تھی ابھی ایسے علاقے بھی ہیں کہاں پہ ایک گنٹے بجلی مل رہی ہے ابھی بھی میں جہاں سے بات کر رہا ہوں یہ مستونگ کا ایڈیا ہے یہاں پہ ایک گنٹہ ہم کو بجلی چوبیس گنٹے میں ایک گنٹہ بجلی دیا جا رہا ہے تو اس بجلی سے کیا زمیداری ہوگی کیا فصل ہو گئیں گے اور کیا لوگوں کی معاشی حالت کیا بہتر ہوگی ایک گنٹے کی بجلی سے اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ آخر ادھر دیکھ لیں پھر کہیں ایک بہترین کو اگر مشرف نے چلو جیسا بھی کیا کیا لیکن مشرف نے بلوچستان کو فائدہ بھی بہت دیا اور آج آپ آمد نیر صاحب آئے اور ادھر سروے کر کے دیکھ لیں اور بلوچستانیوں سے پوچھے تو کہ ادھر کیا آل ہو گیا ادھر کا اور پورے پاکستان کا آل آپ ادا کے دیکھ لیں اور کوئی رو رہا ہے کہ بھئی اس جمہوریت سے تو بہتر ہے کہ مارشاللہ لگے اس ملک میں اور کوئی مارشاللہ کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو یہ سیاستدان ابھی ان کو اور کچھ نہیں سو جا انہوں نے سوچا کہ بھئی ابھی ہم تو بدرام ہو رہے ہیں ابھی فوج کو بھی ہم بدرام کریں تو انہوں نے فوج کو بدرام کرنے کے لیے مشرف کا ٹرائل شروع کر دیا اور آمد نیر صاحب سے ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ان میں امت ہے اگر یہ جورت رکھتے ہیں تو جو باتیں مباشر رکوان صاحب نے کی جیو کے بارے ہیں ان کا تو جواب دے دیئے اتنی تو امت کریں کہ ان کے سوالوں کے جواب تو یہ دے دیں بجائے کسی اور پر انگلی اٹھانے کہ اپنا تو دامن صاحب کریں یہ لوگ بس مہربانی آپ کو بہت 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 کیوں جی ایک ہماری میری ریکویسٹ یہ ہے آپ نے جتنے بھی فون کر رہے ہیں بھائی بہنے کہ وہ دوسرے چینلوں کے لوگوں کے نام لے لے کے ہمارے ساتھ کوئی بات نہ کریں آپ نہیں بات کریں جو ملک کے مسائل ہیں وہ تھوڑے ہیں ہم ہمیں تو مہنگائی کے بارے میں بتائیں کام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی باز ہم نہیں کے بارے میں بتائیں نائنطافی کے لوٹ مار کے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے بارے میں ان ایشیوز پر بات کریں لیکن چوہے صاحب سچ سچ ہے جھوٹ جھوٹ ہے تو آپ نہ لیتے پھر پیسے نہ مجھے دیتے صحیح کا اگلی کوئلم لیتے اختر حاشمی جی اسلام علیکم علیکم سلام بیجی میرے ساتھ جی کا کہیں گے اور اپنا بہت بہت سلام آپ کو چوزے سا کراچی کے ترکے آئے کہ بارے میں بات کر رہے ہیں خاتون کا بھی فون آئے کراچی میں ہی رہتا میں آپ کو بہت سافر بھی کیا ہے میں کارڈی کا بیسول ہی اور دیتے بھی ربنات سانواز میرے رائش ہے بندہ پرور حالات یہ ہیں کہ نگہ میں کتنے لوگ روزانہ لوڑ جاتے ہیں روزانہ کسی سے موبائل چھینے نہ لیا اب وہ بردات ہو جائی میرے ساتھ جس کی ہم لوگ ریپورٹیں نہیں کرتے کن میں اپنے کاریتر پلاک ریجر میں جا رہا تھا سامنے کی جو ملتی تھے جو میرے کارڈیج کے بلکل سامنے وہاں پر ہمارے کچھ ایسیڈنٹ سے موبائل چھینجیے گئے تو یسیم مانی چلتا ہوا آدمی میں آپ بتا ہوں کہ کوئی کراچی میں آپ جائیے میرے جب کراچی میں آپ پرام کریں گے تو میں اکتفا ناثر ہوں گا میری خوش حسرت بھی ہوگی ہے میں چلتا پھرتا آدمی کہ آپ روڑ کے پوچھ لے تو ہر تین سے بھو آدمی ایسی ہوتے کہ جنہوں نے کچھ نہیں دیا ہوگا باتے کی طور پر تو چلتا پھرتا اپنے موبائل ضرور دے دیا دیا ہوگیا دو گاڑیاں دو گاڑیاں چھوڑی کرنے کے بعد میں گاڑی چھوڑنی تلانی میں میں خدا کے خصم کہا رہا ہوں دو گاڑیاں چھوڑی ہوگئیں نہیں گاڑیاں لوگوں کے بعد دو گاڑیاں نہیں ہوتی چھوڑی ہوگئیں اور اس پر بعد گاڑی چھوڑ دی میں نے گوشاکر خلید دی کہ یار اگر یہ جائے گی تو کم ستر ہزار کھیں ہزار کھنے نوستان ہوگا یہ اٹھ اٹھ گاڑیاں چلتا پھرتا اور کسی جگہ پوچھ گچ نہیں کوئی جگہ کسی مدھانے میں کھڑے ہو جائے پرچیے کرتی رہتی باتیں اٹھ گئتی ہیں سالام اندازہ نہیں رہا سکتی کہ یہاں پر کوئی کیا رہا ہے آپ کیا ہو رہے حاشمی صاحب حاشمی صاحب میں اندلی آباس سے پوچھتا سیکٹری انفرمیشن پی ٹی آئے یہ دیکھیں وہاں کہتے ہیں لے کے موٹر سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں انہوں نے ابھی دیکھا کل پر سو یہ حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں وہ موبالز آپ کے چوری ہو رہے ہیں تو مجھے بتائیں پھر یہ اور یہ پروفیسر ہیں یہ پرنسپل ہیں بیدھوئے تو مجھے بتائیے ایک عام آدمی کراچی جیسے شہر کے اندر دیکھیں وہ ایک شیر ہے شریک جرم نہ ہوتے تو ہم بھی مخبری کرتے تو یہ ساری پارٹی شریک جرم ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ کراچی میں جب تک ڈی ویپنائزیشن نہیں ہوگی اسکری ونگز ہیں سب کو پتا ہے چیف جسٹس نے پچھلی دفعہ سوو موٹو لیا اور کہا کہ بھی سب کے اسکری ونگز ہیں جب تک کہ ڈسام نہیں کریں گے ان کو ان سے ان کے ہتھیار نہیں لیں گے یہ گینگ وارز ہیں اور تمام پارٹیز کراچی کی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں آپ آ کے تھوڑا بہت لال اندر سوم گینہ زار لوگ انہوں نے پکڑے ہیں مجھے یہ بتائیں کونسی پارٹیز ہیں کبھی پتا چلے آپ کو کیا ان کو سزا ملی ہے کبھی پتا چلے آپ کو دس لاشیں کل نکلی ہیں پہلے نکلی ہیں آپ you know this year یہ میری سٹیٹسٹک سن لیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں بارہ سو ساٹھ لوگ ایک سال میں مرے بوم بلاس میں ملا کے سات سو بیس ہوئے بوم بلاس سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کراچی میں روز دس بارہ پندرہ لاشیں ریکارڈڈ ہیں تو سارے ملے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے جی وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بیچ میں پولیس کے اندر تمام پولیٹیسائزیشن ہے میرے بندے بھی آپ کے بندے بھی سارے بندے وہاں ساری پارٹیز میں رکھے ہوئے ہیں جب میں کوئی ایکشن کرتی ہوں میرا بندہ جو ہے وہ ادھر نہیں دیکھے گا یہ تینوں پارٹیز جو وہاں ملے ہوئی ہیں ان کے بندے پولیس میں ہیں اور یہ اپنے بندوں کو رہا کر دیتے ہیں اور دوسرے بندوں کو پکڑتے ہیں جب تک کہ اب آپ the law نہیں ہوگا جب تک جو بات میں اور آپ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ایوری پارٹی has a skeleton in the cupboard جب skeleton in the cupboard ہوگا تو دوسروں کے skeletons کو دکھا کے پھر بری کر دیں گے اسلام علیکم جی نواز صاحب سیالکورٹ سے کیا کہیں گے آپ یہ سرکان میں یہ کہا جاتا ہوں ایسے بردی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کرپسن میں ڈوبا ہوئے آپ کو معلوم ہے کون سا شہر کون سا ہمارا لکھا ہے جو کرپسن میں ڈوبا ہوا اور ہر آدمی اپنی پارلی کا رونا رو چلہ یہ ہماری پارلی یہ ہمارا آدمی یہ پارلی پہلے نمبر پر یہ بتاؤ جب جول حملے شروع کیے گے ان کے جہنے پر کیے گے مریچہ کے جہنے بہر اور سندھوٹے کے تحت کیے گے اور پرمشرب کی دول میں کیے گے یہ سب کو معلم ہے آپ کو معلم ہے یہ سب کو ہر آدمی کو معلم ہے تو ان کا ایک سال ہے اتصاب ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر یہ جو بھی ہیں جتنے بھی یہ بھی دیدر ان کا اتصاب ہونا چاہیے یہ نہیں کہ یہ بہتی زیاد ترگی ہے یا موٹی اس کو چھوڑ دیا جائے اور ہمارے ملک میں سب سے پہلے یہ جو پشکیاں سب سب نے یہ لوگوں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سوریا کا حال ہے مردر کا حال ہے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ تو نہیں ہوگا تو آپ آج یہ یہ چاہیے کہ آپ نے سورش ہمارے چلیں آپ نے سب گلتا کر کے چلیں تیار محبت سے چلیں میرے چلیں اوکی تینکیو تینکیو مجھے نواز صاحب مجھے یہ بتائیے آپ دونوں سے سوال ہے یہ کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ پارٹیوں کا پیچھا چھوڑ دیں آپ صرف جو غلط کام کرتا ہے اس کو آپ پارٹی کا ٹیگ نہ دیں آپ اس کو بولیں کہ ایک شہری جو کہ کرمنل ہے یہ آپ نہ کہیں کہ یہ ایک اے پارٹی بی پارٹی سی پارٹی ڈی پارٹی کا میمبر ہے وہ میمبرشپ سپریٹ ہے آپ اس کو صرف از ایک کرمنل پکڑیں یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے کیا اس میں ہر جی تو ہم کیوں کریں لیکن کون سے کرمنل آپ پکڑ رہے ہیں کون سے کرپٹ لوگوں کے یہ بات آئی نا آپ پکڑتے نہیں آپ تو غریب دشمنی اور عوام دشمنی کا آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے ہے آپ کے پاس لیکن آپ ان کو نہیں ہاتھ لگائیں گے آپ دیکھ لیں آج وہ منیر ملک صاحب نے جو اے جی صاحب ہیں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو پکڑنا ہی نہیں ہے کوئی لائن انفوز کرنا تو میری کیا پوزیشن ہے میں پھر گھر بیٹھوں I am redundant غالط صاحب السلام علیکم کیا کہیں گے آپ ملک صاحب جی کیا کہیں گے شرف جو آجی کل سکس کی باتیں ہو رہی ہیں تو آئین میں آجی کل سکس نظر آتا ہے تو باستر پرے سکس نظر نہیں آتی کانون والوں کو یا ان آدھاروں کو ٹھیک ہے اور آمر آئی یا محمد آمر آئے عام آدمی کو روٹی کتڑا مکان حصیت جائیے پڑھائی جائیے ٹھیک ہے سوارے کانون غریب آدمی کے لیے بڑے آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے شاہ ایک مشرف ہی غلط ہے اور غزت تھا اور باقی جو جتنے بھی جتنے بھی پانچی سکم تلنا ہے اس سے کس بھی نہیں ہونا پاکستان میں چینج اور صحیح چینج اور صحیح انقلاب چاہیے جس میں انقلاب وہ جو قرآن و حدیث کی آئین میں دہتے ہوئے آئین میں جتنی سرادیاں وہ دور کی رہا آئین میں کچھ برمین کی بیادت یہ اپنے بلے بنانے کے لیے اپنے آلانس بنانے کے لیے تفاری برمین میں ہوتی ہیں اور غریب آدمی کے لیے دوٹر میں صحیح ہوتی تو اس لیے آئین میں کچھ دیل میں چاہیے چینج آئیے اور صحیح انقلاب والی چینج آئیے کیوں جی وہ کہتے ہیں آرٹیکل سکس پہ ہے لیکن جو باسٹ تریسٹ ہے جو کہ ایکچولی بیس کرتا ہے آپ کی پارلمنٹ کو اس پہ کسی نے کوئی باسٹ تریسٹ پہ عمل کر کے گیارہ مائی دوہزارہ تیرہ کو جو الیکشن ہوئے تھے تمام کے تمام چور ڈاکو خائن ناہل بادنوان جی پچیس پچیس عرب کے چور ان سب کو آپ نے جاہل دیلی الیکشن لڑنے کی مبارک ہو قوم کو آپ کا یہی تو ہمارا رونے ہے کہ کسی چور ڈاکو کے ہاتھ نہیں کٹے جا رہے صرف غریبوں کے گلے میں پندے ڈالے جاتے ہیں محمود بخاری صاحب جی اسلام علیکم رہیمیہ خان جی کیا کہیں گے آپ اچھا بخاری صاحب ایک سیکنڈ آپ نے غالباً ایک سوال کیا کسی پروگرام میں کہ گنے کا ریٹ ابھی تک مقرر نہیں ہوا امی رائٹ جی بلکل بلکل نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ابھی سوال عامسل صاحب بھی قرمائے رہے تھے کہ کسی بھی بڑے چور کا نہ ہاتھ کٹا جاتا ہے نہ اسے پکھلا جاتا ہے اور آج کل ہمارے ساتھ اس سے بھی بہترین فروق ہو رہا ہے کہ پورے سال کے بعد ہم آگے ہیں اور رات وہاں پہ اتحاد شغر ملتے گڑھڑ ہوئی ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم انظامیہ کو کہہ کے پھڑھیں ہم وزیر اللہ کو درخواستیں بھی ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے ہر ٹرالی میں سے پچی ستیس مند وہاں پہ کٹا جا رہا ہے اور دیلس پہلی کے ساتھ کٹا جا رہا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر ٹرالی میں سے یہ کسی ساتھ ست کس ہزار پہ جنیدار سے ہمارا میڈیا ہمیں میڈیا سے بھی یہ دکھ ہے شکر ہے کہ آپ ہماری بات تسلی سے سن لیتے ہیں میڈیا اس بات کو بریٹ کرنے کے لیے تیار رہی ہے یہ پریسنگ نیوز بنانے کے لیے تیار رہی ہے آج یہ دیکھیں کہ ٹمز کمز بارہ سو پندرہ سو ٹرالی جو ہے وہ ایک شوگر مل ٹریش کرتی ہے اگر بارہ سو ٹرالی میں سے آپ لگا لیں کہ دس ہزار پہ بھی کات رہے ہیں تو ایک رات کے اندر جو ہے وہ یہ ذمیدار سے کتنا بھتا وصول کر رہے ہیں کوئی قانون نہیں ہے رات ہمارے میں پچھر مہنو پاکستان کسٹان زلچر ایسیسیشن کا رات ہمارے ایک ساتھی کو جس نے وہاں لوگوں کو لوٹا جانا تھا لوگ سکھے ہو گئے ٹی ایل پی رول پہ اور وہاں پہ ان کے سکورٹی جا جائے انہوں نے سائرنگ کی ہم کھانے گئے بھلا بات پولیس کو انہوں نے کاروائی کرنے سے انکار کر دیا ہم کاروائی کرتے ہیں بخاری صاحب بخاری صاحب آج شام کو ایک پروگرام نو بجے آپ ضرور دیکھے گا اس میں ہم نے بلایا تھا میں نے بلایا تھا پرویز ملک صاحب ہے ایم اے نے اور یہ فنانس کمیٹی میں بھی رہے ہیں ان سے میں نے یہی والا آپ کا ریفرنس دے کے آپ کا نام مجھے یاد نہیں آیا ریفرنس دے کے میں نے سوال کیا تھا کہ گنے کا ریٹ آپ نے ابھی تک مقرر نہیں کیا انہوں نے پروگرام میں سن لیجئے انہوں نے کہا مقرر ہوا ہے اور پچھلے ریٹس چل رہے ہیں یہ شام کو یہ شباز شریف صاحب کا بھی انٹرویو ہے ایک پرانا جو کہ میں نے آج شام کو آپ دیکھیں گے تو اس پر اگلے پروگرام میں آپ سے میں ضرور اس پر ضرور بات کروں گا اور پرویس صاحب کو بھی کوشش کروں گا کہ یہاں لے کے آئے ہیں کیونکہ ایک شخص کہہ رہا کر دیا ہے آپ جو گراؤن پہ ہیں آپ کہہ رہے نہیں کیا تو جھوٹ کون بول رہا ہے نہیں جی گنے کا ریٹ گنے کا ریٹ ایک سو ستر پہ وہ کہتے پچھلے چل رہا ہے وہ کہتے اس میں کٹوٹی کر رہے ہیں بتا لے رہے ہیں لوگوں کو خراب کر رہے ہیں ٹرالیا کی لائیڈے لگی ہوتی ہیں ان کے مسائلیں آپ وہ فوٹیج لے کے ہیں جو یہ بنیادے بنا رہے ہیں وہ میں لے کے ہیں تو آپ نے چلائی نہیں ہے اب اگلے منڈے کو دیکھ لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایک چلی اس میں پیجے جو یہ سارے ہمارے کاشتار ہیں نا پچانمے فیصد چھوٹا کسان ہے اور چھوٹے کسان کے اوپر پالیسی نہیں بن رہی پنجاب میں جو شوگر کی پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اور شوگر مل نہیں اتفاق حضیب اکاس دیکھ لیں رمضان دیکھ لیں اتفاق شوگر ملز دیکھ لیں میں آپ کو پورے نام گنوا دیتی ہوں آپ اس کو سپورٹ ترنے کے لیے گنے میں کیا ہوتا ہے گنے میں اگر آپ گنہ نہ اٹھائے ٹائم پہ اور آپ نیگوشیئٹ کرتے رہے کہ جی پرائیس کم کرو یہ کرو وہ سوک جاتا ہے پچاس شوگر ملز آپ کھیر رہی ہیں میں آپ کو میں کہتی ہوں پنجاب میں یہ جو آپ کی شیئر ہولڈنگ ہے دستہ داروں میں یہ وہ میں آپ کو لسٹ ساری لاکھیں دکھا دوں گی جو پبلش ہوئی ہوئی ہے مجھے دین لسٹ آتی ہے جو اتفاق فاؤنڈریز کا جو سب سے پہرے بڑے چور ہیں بجلی کے عابد شیئر علی صاحب نے ان کا منسن نہیں کیا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں چار کرون روپے کی بجلی انہوں نے بل نہیں دیا تو جو خود ایسے ہیں انہوں نے کس کو کیا پکڑنا ہے تنویر اسلام علیکم فیصل آباد سے کیا کہیں گے آپ سلام علیکم یہ جو طریق انسام کی بیٹی میں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فاقی کو امت سے بہت حمدر دینی ہے تربشہ واقعی بہت زیادہ ہے بیلی کے مہد میں ان کی راتی ہے ایک طاق میں بیٹھی تھی ان کی آئیشہ صاحبہ وہ کہہ بھی تھی کہ بیلی بہت نہیں کی ہوئی ہے اس لیے وہاں نہیں دیتی تو پھر پنیا والے بھی نہیں رہی گے سندھ والے بھی نہیں رہی گے بیلی تو بہت نہیں کی ہوئی ہے ان کی جو رکبری ہے صرف سنتاستی صدری اپنی رکبری بڑھائیں یہ تو رہنا کہیں کہ بیلی بہت نہیں کی ہوئی ہے لہذا وہاں نہیں دیتی دوسرا میں آپ سے پی جنویر صاحب کہتا ہوں آپ بھی اپنے اوپر موضوع بدل لیں آپ سے برزانہ موضوع پر پرویز میں شرع بھی چار رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جانسوش کر رہے ہیں آپ موضوع بدل لیں آپ سے بہت زیادہ مسئلہ ہیں اس ملک میں آپ انہوں مسئلوں پر بھی بات کر لیا کریں میرے بانی آپ بلکل ٹھیک ہے آپ نے بلکل صحیح کا میں ان کی بات کا جواب دوں گی بات کونٹیکسٹ میں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے بجلی مہنگی اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہم سے انڈیریکٹ ٹیکس لینے 32 لاکھ جو ٹریڈرز ہیں جس کا ایپ بی آر نے ڈیٹا دیا ان سے ٹیکس لی لیتے تو ہم سے لیتے ہیں اب جب ایک انسان آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈرائیور بھی کہتا ہے جی چار ہزار روپیہ بل آ گیا بجلی کا جب چار ہزار روپیہ ایک ڈرائیور کی جو تنخواہ ہے بارہ تینہ ہزار اس میں بل آئے گا تو وہ تو کوشش کرے گا کہ بل نہ دے کیونکہ اتنے ہائی بل تو اس کو کونٹیکسٹ میں دیکھیں کہ آپ ہماری جانوں میں سے نکال رہے ہیں اپنے جو ٹریڈرز ہیں اور بزنس مین ہیں ان کو آپ بلیک منی وائٹ منی کرنے کی دے رہے ہیں تو جو غریب آدمی ہے وہ مجبور ہو جائے گا بجلی کا بل نہ دینے کے لیے اگلی کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی شفیق صاحب کیا کہیں گے آپ اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں گی اے تو یہ جس طرح پر رہض شرف کا مضوع چاہ رہا ہے نا جی جس میں یہ ہے کہ اگر جس نے یہ کہتے ہیں جی تین نومبر کی امرجنسی بارہ اکتوبر سے فیصلہ کرے نا جو اس میں بڑے بڑے جو نام آتے ہیں ان کو شامل کریں جن لوگوں نے دیکھے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک جو وزیر سے عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وزیر سے فرمایا کہ یہ حجاج بن جیسر کے زمانے میں رہے ہیں اس لئے اگر مثال کے طور پر بارہ اکتوبر سے اس لئے نہیں شروع کرتے ان عدالتوں نے ان کو اکسٹنگ کیا تھا ان عدالتوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو برزی کریں جی تین سال تک ہم آپ سے کچھ ہیں جی نہیں ایک آج میں پرویر مسئلت کے معایت نہیں کر رہا میں صرف اس لئے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس نے کیا تو برابر کے مجرم جو ساتھ ہوتے ہیں لیکن مسئل کے طور پر قتل ایک کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ تھے کس کو عمر قید دیتے ہیں کسی کو تین کو سزائے موت دیتے ہیں دو کمبر قید کر دیتے ہیں دو کو بری کر دیتے ہیں یہی عدالتی فیصلہ تو اس طرح پر مجرم شرف آگر ہے کہلانی ہے تو اس کے ساتھ جن لوگوں نے بارہ اکتوبر انیسو نونان میں ایک جمہوری حکومت کو ہتم کیا اور اس کے بعد ان عدالتوں نے اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا میں اس بات میں جو درے شجاعت کو میں سیاسی طور پر ان کا محالف ہوں صرف اس بات پہ اس کا میں بہت دات دیتا ہوں کہ آدمی نے کھڑے وکر کہا ہے کہ ہمیں بھی تو ہم بھی اس کے ساتھ کی مجرم ہے نا کہ ہم نے اس کے ہاتھ مضبوط کی ہیں جو کچھ بھی کیا امرجنسی میں ہم نے اس کے ساتھ دیا تو سرکیلیک اس کے ہوں پکڑتے ہو تینکیو تینکیو یہ جو آپ کی بات آئی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو ہم جنرل مشرف کی بات نہیں کرتے ہم ایک قانون کی بات کر رہے ہیں جس طرح یہ فیصلہ باد میں کالن نے کہا بات ہے اصول کی بارہ اکٹوبر پہ ایکچولی کانسٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے اگر ہوا ہے تو پھر بارہ اکٹوبر کو وزٹ کریں پھر جنرل زیاہ کو وزٹ کریں پھر ایوب خان کو وزٹ کریں یہ ساری چیزیں پھر آپ وزٹ کریں آپ ایک کو پکڑتے ہیں اور جو آپ بلکل بلکل سچی بات آپ نے کیے کہ چودری شجاع جیسے آدمی اگر کھڑے ہوکے ایک میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے بات کرتے ہیں تو ایسے ایمانداری باقی پولیٹیشنز میں بھی آنی چاہیے جنہوں نے سینکڑوں کروڑوں روپے کے فائدے اٹھائیں اور اپنی بزنسز بڑھائیں وہ بھی کھڑے ہو آج بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں یہ نمبر آپ کے سامنے ہے 03249909090 ایس ایم ایس میں کچھ بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں چودرز صاحب اس کا آپ اندلی باباس احمد صاحب ہے ایشو ہے گیس وارٹر اور یہ لاہور سے بات کر رہے ہیں دانش حمید ہے خانوال سے کہتے ہیں یوت بزنس لون ونیٹ و گانا سٹارٹ پھر محمد احمد ہے لاہور سے یہ آپ ایس ایم ایس بھیجتے رہیے اور جو پروگرام ہے ختم بھی ہو جائے اس نمبر پہ آپ اپنے بلکل بھیجتے رہیے اپنے ایڈریسز ایڈریس نہیں بلکہ فون نمبر ہم اگلے پروگرام میں اس کو ضرور ریپیٹ بھی کریں گے بلکہ اس کو ہم مالنگ ویوز کے اندر بھی ریپیٹ کروائیں گے جو آپ کے ایس ایم ایس آتے ہیں اور یہاں مجھے یہ بتائیے دونوں آپ عوام رو رہی ہے یا حضر رہی ہے آپ بتا دیجئے اندلی بلکل جی رو ہی جاری ہے اس کو ہم کیسے ہسائیں اس عوام کو کیسے ایک سکون دیں میں ان کو روٹی کپڑا اور مکان دیں ان کو روزگار دیں ان کو تاپر دیں حکومت دیں اور معاچنہ دیں ہم اپنا اپنا رول ادا کریں اس طرح بیٹھے بیٹھے باتو زد نہیں ہوگا مسلود السلام علیکم کراچی سے کیا کہیں گے آپ سلام علیکم آئی لگیو سر سر میں آج چودری صاحب سے صرف ایک یہ کہ چودری صاحب ایک دفعی کراچی آئے اور یہ جو سنیچنگ اور یہ جو اس پر بات ہو رہی تھی تو میں آپ سے صرف چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ کراچی میں مثال کے طور پر اگر چار سو تھانے ہیں تو چار سو تھانے میں جا کے یہ دیجی کی رپورٹیں نکلوالے کہ کیا درز ہوتا اور ان پر کیا لکھا وہ ہوتا ہے میں یہ نہیں میں اس لیکن دروں ہوں مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کا نام نہیں لے رہا میں کہہ رہا ہوں جا کے صرف یہ جو چل رہے تو سرکورٹ پر بہت چاہتا ہے پولیس والا کیا پوچھتا ہے کہ جی بندے کیسے تھے ان کا ہلیا کیسا تھا وہ کیا بھول رہے تھے ان کے ہاتھ میں کیا تھا صرف یہ پوچھتے ہیں اور وہی لکھ کر آپ کو کہتے ہیں اگر میرے شنافتی کارڈ یا پاسپورٹ یا کوئی ایسا سرکاری کارت جو میرا اس میں چلا جاتا ہے تو جاتا ہوں میں رپورٹ لکھوانے ادھر وائز تھوڑے بہت پیسے ہے یا موبائل تو وہ میں نہیں جاتا تو یہ چار سو پاس سو تھانے میں اگر آپ یہ نکلوا کے دیکھیں گے تو اگر دو تین فیصد کوئی اور میری قوم سے آجاتا ہے اور باقی اگر وہ آجاتے ہیں تالوان کی سمجھے تو پھر آپ کو پتا چاہ جاگا کہ جی کراچی میں یہ فرم پون رہا ہے چینل پر بیٹھ کر ایم کیوں کو بڑھنام کرنا بھائی ایم کی مواری بھی ہم تو لیڈر ڈھونڈ رہے تھے آئیے اندلی چاہاں بیٹھی ہم نے تو اس دن پر سوچا تھا کہ ہم نئے تبدیلی لائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے ہم بھلے بھوٹ دیں گے مگر انہوں نے ہم نئے چھکا کہ یہ باتیں نہیں کہ انہوں نے بھی یہی ایک چوڑری واہ پر جا کے کہ بھائی ہے تو ایسے ہیں ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ہم ان سے وہ نہیں کر سکتے جب آپ ہم سے بات نہیں کریں گے کہ ہم پوچھیں گے نہیں اور اوپنے دلکھار آپ کو بجائیں گے کیسے ببھلos ٹھیک ہے اب ہم پر کشش کی ہم ہمارے پاس لیڈر ہی کوئی نہیں ہے اب ہم ہمارے پاس دوسرا کوئی لیڈر ہی نہیں ہم کیا کریں؟ ابھی بھی کونیڈل جائیے نا اب ہم پوہی مشرف سے سر دیتے ہیں سردن مشرف دور میں ہمارا جس میں بھی سیکٹر انچار جائیں گے ان کے ہرے کو آرڈنایز کم کی ہے تمپی بن نہیں ہے یہ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ تائی پر انگر آپ بیٹھ کے تے روح لیٹا آب لگ کے بیٹھ کے تے شاہر دیتا ان کی بس مولے گا ہوتا تھا مگر اب ان کے اوپر بھی جو ہے نا ہم تو چاہتے ہیں بھائی کہ کوئی نہ کوئی ایسا کی بھائی جو کام بھی لے اور کام کرے بھی اوکے تینکیو کیو جی سب سے پہلے تو ان کی ایک بات بالکل صحیح ہے کہ سندھ اور کراچی میں جس طرح سے خان صاحب نے بھی کل جب تین دن لگائے ہیں سندھ میں تو انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں میں نے زیادہ ٹائم سپینڈ کیا ہے میں اب سندھ میں اور کراچی میں ڈیفرنٹلی زیادہ ٹائم سپینڈ کروں گا ان کی باتیں بھی سنوں گا اور انہوں نے عملی طور پر بھی یہ کر کے دکھایا انہوں نے مانا ہے کہ میں کے پی کی وجہ سے یہاں نہیں آسکا جو جی چونس صاحب وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہاں جو ہو رہی ہے یعنی سٹریٹ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں آٹھ دفعہ میری گن پوائنٹ پر موبائل اور نقدی اور چیزیں چوری ہو چکے ہیں لاہور میں آخری مجھے دس سیکنڈ کس کا جواب چاہیے یہ ہم پاکستان میں ہم یہ شروع کر دیتے ہیں وہ جی پشتو سپیکنگ ہے وہ اردو سپیکنگ ہے وہ فلانا سپیکنگ ہے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے نہیں بلکل ختم ہونا چاہیے ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے اور انسان ہیں بلکل صحیح بات کی اور اردو ہماری نیشنل لینگوج ہے تینکیو بیئی مچ تینکیو بڑی مہربانی آپ کی ہے کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا جوئن کرتے رہیے پیر کو آپ کے سامنے دوبارہ ہم آئیں گے کل میں کراچی میں ہوں گا آپ سے باتشیت ہوگی اور اس نمبر پہ آپ رافتہ کیجئے 03249909090 کالز کیجئے ہم ایک پبلک پروگرام بھی کراچی میں میں کروں گا آپ کے سامنے آؤں گا اور آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں جس ایرئے میں آپ کہیں گے میں وہاں آؤں گا اور آپ کے مسئلے مسائل ہم ہائلائٹ کریں گے کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم آپ کے شہروں میں آکے کہ آپ سے بات نہیں کریں گے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو issues ہیں ان کو ہم ریزول کر سکیں یاد رکھیں مایوسی اپنے دلوں میں نہ رکھیں ایک چیز رکھیں امید امید اور امید اور قادیعظم کی تین چیزیں unity faith and discipline and keep Pakistan زندہ بات خدا پیس